مسجد کو توڑے تو کچھ نہیں مجھا کا ہے مسجد کو توڑے تو کچھ نہیں مجھا کا ہے دل مت کسی کا توڑ یہ تو گھر کھاس کھدا کا ہے دل مت کسی کا توڑ یہ تو گھر کھاس کھدا کا ہے ماندر میں تو گھو تدرے مسجد میں سفم سفائی ہے ماندر میں تو گھو تدرے مسجد میں سفم سفائی ہے دل درگا میں چھلکتا دل کل نور خدای ہے دل درگا میں چھلکتا دل کل نور خدای ہے ماندر میں چھلکتا دل کل نور خدای ہے ماندر میں چھلکتا دل کل نور خدای ہے کمتی بڑتی نجر میں نہیں آتی اکر آئی ہے کمتی بڑتی نجر میں نہیں آتی اکر آئی ہے ہر ایک کے جان اور دل میں وہی دل جان رہتا ہے ہر ایک کے جان اور دل میں وہی دل جان رہتا ہے ہر کے انسان کے اندر وہی لاسان رہتا ہے ہر کے انسان کے اندر وہی لاسان رہتا ہے رہم ہے جس کے دل اندر وہی رہ مان رہتا ہے رہم ہے جس کے دل اندر وہی رہ مان رہتا ہے جھولم ہے جس کے دل اوپر وہی سیتان رہتا ہے جھولم ہے جس کے دل اوپر وہی سیتان رہتا ہے چھوڑ جھولمت کی نیامت کو بہتر سب سے پھاکا ہے چھوڑ جھولمت کی نیامت کو بہتر سب سے پھاکا ہے دل مت کسی کا توڑ یہ تو گھر خاص خدا کا ہے جیسا درد بورا اپنے کو جیسا درد بورا اپنے کو جیسا درد بورا سب کو جان پرائی ستامت بہتر بورا لگتا رب کو جان پرائی ستامت بہتر بورا لگتا رب کو خدا تراجو بیچ طولتا واجب اور نہ واجب کو خدا تراجو بیچ طولتا واجب اور نہ واجب کو جاہر باطن جانتا ہے وہ سب کے کالب کو جاہر باطن جانتا ہے وہ سب کے کالب کو جبا اپنے کی لاجت کو پرائی جان لے ماری جبا اپنے کی لاجت کو پرائی جان لے ماری خدا کا خاپ نہ کھایا اکاڑی بیشت کی کیاری خدا بار خاپ نہ کھایا اکاڑی بیشت کی کیاری ادلائن ساپ کرنے کو ادالت بیچ و باری کبھی نہیں ماں اپ کرنے کا شتام گاری یہ شتام گاری ماں اپ کر آوے گا ماں کیا کوئی تیرا بابا کا کھا ہے ماں اپ کر آوے گا ماں کیا کوئی تیرا بابا کا کھا ہے دل مت کسی کا توڑ یہ تو گر خاص خدا کا ہے دل مت کسی کا توڑ یہ تو گر خاص خدا کا ہے ہے پیروں کا پیر وہی جو جانے پیر پر آئی ہے ہے پیروں کا پیر وہی جو جانے پیر پر آئی ہے رہ من جس کے دل میں خونی وہی کسائی ہے رہ من جس کے دل میں خونی وہی کسائی ہے بے دردی کو درد نہیں جو مارے جان خود آئی ہے بے دردی کو درد نہیں جو مارے جان خود آئی ہے بال بال میں جنوں کے آگ دوج کی چھائی ہے بال بال میں جنوں کے آگ دوج کی چھائی ہے ایک دوج کو جاتا ہے ایک جنت کا ہے رستہ سبابی مال ہے مہنگا سبابی مال ہے مہنگا اجابی مال ہے سستہ وہی جنت میں جاوے گا جو اپنے نفس کو کستا وہی جنت میں جاوے گا جو اپنے نفس کو کستا ہوا ارو ہی رس میں بولا وہی دوجک میں جا پستا ہوا ہر ہی رس میں بولا وہی دوجک میں جا پستا نیکی کر لے آئے بندے بس یہ ہی بست کانا کارے نیکی کر لے آئے بندے بس یہ ہی بست کانا کارے بست کانا کارے دل مت کسی کا توڑ یہ تو گر خاص کودا کا ہے علمت کسی کا توڑ یہ تو گر خاص کودا کا ہے جان ستانا نہیں کسی کی یہ ہی قرآن کی آیت ہے جان ستانا نہیں کسی کی یہ ہی قرآن کی آیت ہے اس سے زیادہ نہ کوئی سخاوت ہے نہ عبادت ہے اس سے زیادہ نہ کوئی سخاوت ہے نہ عبادت ہے یہ ہی تو بڑی سوجات ہے اور یہ ہی تو بڑی سعادت ہے یہ ہی تو بڑی سوجات ہے اور یہ ہی تو بڑی سعادت ہے جائے خدا ہے یہ ہی اور ساری راہ ہدایت ہے جائے خدا ہے یہ ہی اور ساری راہ ہدایت ہے امر آسک یہ کہتا ہے بنا کے خیال رحمانی امر آسک یہ کہتا ہے بنا کے خیال رحمانی یہ ہی تو ہی دہ ہے بارہ خیال رحمانی رحمانی پرچانو خوڑ کے چال سے تانی خیال رحمانی میڈا دو دل کی کو پرانی اشک کا راستہ سہج نہیں ہے بہت ساتھ ساتھ داماں کا ہے اشک کا راستہ سہج نہیں ہے بہت ساتھ داماں کا ہے دل مت کسی کا توڑ یہ تو گھر خاص خدا کا ہے دل مت کسی کا توڑ یہ تو مر پاس خدا کا ہے دیا کی بہاناں بکتی کا مول انگ ہے سچی بکتی یعنی مالک سے سچا پیار سچا پریم اور دیا یعنی جو مالک کے انس ہیں جتنے جیو ہیں پرانی ہیں سچے مالک کی انس ہیں اس کے پتر ہیں ان کے پرتی دیا بھاو کرونا کا بھاو یدی کوئی مالک سے پریم کرتا ہے اور اس کے انس سے ویرود کرتا ہے اس کے انس کو ستاتا ہے اس کے انس کا دل دکھاتا ہے یا مان لو کہ اس کی جان ہی لے دیتا ہے گھو اور پاپ میں بڑا مہا پاپ تو وہ مالک کو کیسے کس کرے گا یا مالک سے کیسے پیار کرے گا اس لیے سنتوں نے کہا کہ سچا پرمارت روحانی چڑھائی یہ تو بہت دور کی بات ہے کوئی آدمی آستک ہی نہیں ہو سکتا دھارمک ہی نہیں ہو سکتا پرمارت کے راستے پر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جدی اس کے دل میں دوسروں کے پتی دیا بھاو نہ ہو سنتوں نے فرمایا ہے دیا دھارم کا مول ہے دھارم کا مول دیا ہے چڑھ ہے دیا نہیں ہے کتنی دھارمک پاتیں کریں آچرن کریں سب آڈمبر گنا جائے گا مالک کی درگاہ میں دیا دھارم دھارم کا مول ہے پاپ مول ابھیمان تُلسی دیا نہ چھوڑی جب لگ گٹ میں پران کتنی اوچی ہدایت دی ہے کہ جب تک سانس میں سانس ہے دیا نہیں چھوڑیں اور کچھ بنے یا نہیں بنے سب کے پرتی دیا بھاو رکتا ہے فرض کرو کہ کوئی ایسا انسان ہے جو سب کے پرتی کرونا سب کے پرتی ممتہ سب کے پرتی پریم اور دیا کا بھاو رکھتا ہے اسے سچے مالک کا سچا بھیج نجگر میں جانے کا راستہ نہیں ملا لیکن وہ دنیا کے تمام جمعوں سے سچا پیار کرتا ہے تو مالک سے پیار کرتا ہے کیونکہ مالک تو اروپ ہے اور جو جگت کے پرانی وہ اس کا سربون روپ ہے تو مالک سے جو پیار کرتا ہے وہ عدوگتی میں کیسے جائے گا کبھی جا نہیں سکتا اس کو جدی اس جیون میں ٹھیک ٹھیک سنجوگ نہیں ملا سچے سنت ستگرووں کی سرن نہیں ملی تو کوئی بات نہیں عدوگتی میں نہیں جائے گا مدرت یہ سب دیکھ رہی ہے مالک کے آدیس سے جیسا اس کا سندر بیوہار ہے وہ مالک کے درگاہ میں درج ہو گیا اس کی حاضری اس کا پرنام شروف اسے سچے پرمارچ کی دولت دیر سبیر کبھی نہ کبھی بکسی جائے گی اس لئے آپ نے فرمایا دیا دھرم کا مول ہے باپ مول ابیمان پرسی دیان چھوڑیے جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے جب تک زیون میں زیون ہے سب کے پرتی فریم سب کے پرتی دیا سب کے پرتی کرونا نبھائیں گے جدی کوئی دنیا میں اپن مانتے ہیں ہندوں میں سناتن درم میں مورتی پوجہ اور مندر میں مورتی کی اسطاب نہ کی جاتی ہے تو مندر کو بھگوان کا گھر مان لیا جاتا ہے اسی طرح سے اسلام والے مسجد کو کو خدا کا گھر مانتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے حالانکہ وہ کر انسان نے بنایا چونے پتھر کا بنا ہوا ہے اس کو بچائیں گے بچائیں گے رکشہ کریں گے تب بھی کسی کال میں مٹی چونے پتھر کے بنے ہوئے مکان نشت ہو ہی جائیں گے لیکن یدی کوئی مندر توڑ دے یدی کوئی مسجد توڑ دے تو دیکھو کتنا کوہرام ہوتا ہے بہنکر سمپردائک دنگا ہو سکتا ہے ہجاروں جانے ہی جا سکتی ہے کسی مندر کو توڑ کے دیکھو مسجد کو توڑ کے دیکھو لوگ جو کٹر وادی ہیں پھول سے توڑ جائے تو باری دنگا ہو جاتا ہے جان پوچھ کے توڑ دے تو اپنے کوئی جندہ کون چھوڑے گا لیکن سنت کہتے ہیں کہ یہ جو مندر ہے بھگوان کا گھر جسے ہم مانتے ہیں یا یہ بھی بھگوان کا گھر ہو سکتا ہے لیکن اس سے بڑا بھگوان کا گھر یہ ہمارا جیتا جاگتا شریر ہے یہ بھگوان کا اپنا بنایا وہ مندر ہے اس مندر کو انسان نے بنایا کاریگروں نے بنایا اپر نے ان کو ان کا عویتر ان کی بلدوری چھکائی ہیٹ چونہ پتھر سیمن بجری اکٹھا کیا مکان بن گیا اس کے اندر پتھر کی ایک اچھے کاریگر سے گھڑ گھڑ کے مورتی منوائی استعمال کر دی یہ بھگوان ہے یہ بھگوان کا گھر ہے مورتی بھگوان ہے مندر بھگوان کا گھر ہے اسی طرح سے مسجدیں منائی جاتی ہیں وہ ہی ہیٹ چونہ پتھر سیمن بجری اس میں بھاگنا کی جاتی ہے کہ یہ مسجد ہے بھگوان کا گھر جو کہ وہاں بیٹھ کر کے خدا کی یعنی پرماتما کی عبادت کرنا سکھایا جاتا ہے اس لئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھگوان کا نیواز استان ہے کھلا یہاں رہتے ہیں وہ بولتے نہیں مورتی بولتے نہیں مسجد میں تو کچھ مورتی بھی نہیں ہے آگے اسی میں آئے گا مندر میں تو مسجد میں سمم سفائی ہے مندر میں مورتی رکھی ہوئی ہے نکل اور وہ منگڑنت ہے بھگوان باپڑ میں ہوئے تبکرشن بھگوان کا ویساہی روپ تھا جیسا آج ہم نورتی میں بناتے ہیں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کوئی گارنٹی نہیں ایسا نہیں ہے یہ بھگتوں نے اپنے پیار میں اپنے پریم میں پریم میں ہی کلپنا میں سندر سے سندر بنانے کی کوسس کی جیسا ساسٹروں میں اُلے ایک سنا اس کے امسار اس میں کچھ جوڑ دیا بھگوان مورپنکھ لگاتے تھے تو بھگوان کی بالوں میں ایک مورپنکھ کوسس دیا بھگوان مورلی بجاتے تھے تو بھگوان کے ہاتھ میں مورلی بانسری تھما دی بھگوان تربنگی مدرہ میں کھڑے ہو کر کے مورلی بجاتے تھے تو بھگوان کا ایک پاہم تیر چاکر کے دوسرے پاہم پر اٹکا دیا یہ سب کلپنا ہے لیکن پریم میں کی گئی ہے اس لیے ہمیں اچھی لگتی ہے پرباویت کرتی ہے جو ایک انسان کے دورہ بڑھائی گئی کالپنک مورتی ہے یا مسجد میں کچھ نہیں ہے مسجد کے اندر جو آڑا ہوتا ہے آڑا اس کی دشا کعبے کی طرف ہوتی ہے یعنی جہاں محمد صاحب کی درگاہ ہے جہاں محمد صاحب کی سمادھی ہے ہمارے یہاں سے وہ پسچم میں پڑتی ہے لیکن اس کے بھی اور مسجد میں جائیں گے تو وہ پورم میں پڑے گی تو دنیا بھر گی مسجدوں کا پیٹ جہاں وہ آڑا ہوتا ہے خودہ کا رہنے کا اسٹھان مسجد میں بنایا جاتا ہے جس کے سامنے بیٹھ کر کے سب جمین پر سجدہ کرتے ہیں جس کے سامنے بیٹھ کر کے من ایمن آیت پڑھتے ہیں قرآنوں کی نماز پڑھتے ہیں وہ آڑا یہ مان لیا جاتا ہے کہ اس میں خودہ ورازمان ہے اس کی دشا ہمیشہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ بنایا جائے گا کعبے کی طرف اس کا رکھ ہوگا تو مندر میں تو ہے رکھی وہی موردیاں مسجد میں ہے سپ ہم سبھائی یہ نے کچھ بھی نہیں کھا لی آڑا لیکن جو بھگوان نے جو مندر بنایا ہے وہ ہے یہ ہمارا شرین آج تک انسان سندر سے سندر مندر بنایا بناتے آئے ہیں بڑی بھاری مسجدیں بنا لی گئی لیکن ایک جیسا زندہ انسان ہے کھاڑا کلوٹا بھی کسابی ہو اس کے جیسی جیویت جاگرت مورتی کوئی بھی دنیا کے کاریگر کبھی نہیں بنا پائے اس میں چھوٹی سی ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹروں کو ٹھیک کرنے میں پسینے نگل جاتے ہیں کوئی ایک نصمے جرا سا کئی رکاوٹ ہو جاتی ہے تو بڑا بھاری خرچہ کر کے بڑی تام جام کے ساتھ جرا سی اس کی مرمت کرتے ہیں اس میں اس کا جیوان اپنگ ہو جاتا ہے ایک ہڈڈی تھوڑی سیکھ سکھ جائے تو اس کا آپریشن کر کے کتنا ٹھیک کرو کام چلاؤ تو ہو جاتی ہے ویسی کی ویسی کبھی نہیں ہو سکتی تو ایسی تو بہتر ہزارتوں مکھے مکھے ناڑیاں ہیں دیماغ کی مناوٹ اپنے آپ میں بے مثال ہے جس کو کوئی پٹ نہیں پایا ایسی سمجھ بودھ رکھیے کیونکہ مسین کتنی بھی کمپیٹر بنا لے اپنے کمانڈ پر کام کرے گا وہ کمپیٹر لیکن کمپیٹر بہا ہونا محسوس نہیں کرتا سکھ دکھ اور پیار کو محسوس نہیں کر سکتا مان اپمان کو محسوس نہیں کر سکتا پرماتما کی بنائی ہوئی مسین یہ ہمارا دیماغ مان اپمان سکھ دکھ بہا ہوناوں کو بھی محسوس کرتا ایسی جیوت جاگرت مورتی برماتما نے بنائی اور بنانے کے بعد میں مورتی تو یہ شریر ہو گیا اس کے اندر سوہم وہ آ کر کے بیراج مان ہوئے تب یہ مورتی بولنے لگی چلنے لگی سجی ہوئی تب اس کی صحبہ بڑھی گی تو اتنی سندر مورتی بھی جدی اس کے اندر جیواتما جو برماتما کی انصہ ہے تو کسی کام کی نہیں ہم چوئیں گے نہیں کسی لاس کو چوئیں تو کئی بار سنان کرنا پڑتا ہے اور سوچتے ہیں کہ سو تک لگ گیا پاپ لگ گیا اس سے مکت ہونا پڑتا ہے مندر میں تو گت دھرے مسجد میں سپم سپائی ہے دل درگاہ میں جھلکتا بالکل نور خدای ہے اس دل روپی درگاہ میں اس انسان کو برماتما نے بنایا انسان کے علاوہ جنہیں اور پرانی ہیں ان کے سریروں کو بھی پرماتما نے بنایا پرماتما کی یعنی مالک کے حکم سے پرکرتی نے مالک کی دیا اور بدد اور سکتی لے کر کے ان کی اجازت کے انسار ان کی بوجھ کے انسار ان تمام سریروں کی رچنا کی اور جب یہ سریر بن گئے تو چونکی پرماتما کی آگے کیسے بنائے گئے تو سویم پرماتما جیو روپ دھارن کر کے اس شریر میں آ کر کے بیراز مان ہوئے دل درگا میں جھلکتا بلکل نور کھلا ہی ہے نور یعنی پرکاس یہ بلو سے جو نکلتا ہے اپنی اسی کو پرکاس جانتے اور مانتے ہیں لیکن انسان کے اندر بھی جیوید انسان کے اندر جیوید برانیوں کے اندر جو پریب کی سندر بھاؤنا ہے مدد کی سندر بھاؤنا ہے کرونا کی بھاؤنا ہے سکھ کی بھاؤنا ہے سکھ کو محسوس کرنے کی قوت ہے یہ کیا پرماتما کا نور ہے پرماتما کا پرکاس ہے یہ گون مالک شماں، دیا، سانتی، سنتوز سب سے بڑی بات پریم جیوید انسان ہی دوسرے سے پریم کر سکتا ہے یہ پریم کی بھاونہ یہ پریم کیا ہے جو تھوڑا سا پریم اپنے پاس ایکن ماتر بھی ہے چاہے دبا چھپا ہے لیکن یہ پرماتما کے پرکاس کا جوہر ہے اس کی ایک کرن ہے پرماتما پریم کا سوری ہے تو ہم اس کی ایک کرن ہے پرماتما پریم کا سمدر ہے تو ہم اس پریم سمدر کی ایک موند ہیں تو یہ جو نور ہے پرکاس ہے پریم کا یہ کیا ہے؟ پرماتما کا پرکاس ہے تو یہ کس کے کہاں جلگتا ہے؟ دل کے اندر جلگتا ہے پریم کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے مورتی میں تو پریم نہیں ہے مورتی ہم سے پریم کہاں کر سکتی ہے ہم مورتی سے کتنی روئید ہوئے؟ کیا مورتی کبھی جواب دے گی؟ ہم مورتی سے لاکھ پرارت نہ کریں کہ ہم نے جو دودھ کا بھوگ لگا ہے لے لیجیے سوکار کر لیجیے کبھی کوئی کرتا ہے نہیں کرتا مورتی میر اور مسجد جو سپم صاحب ہے وہاں پرماتما بہت گون روپ میں براجمان ہے انسان کے جن میں ساکشات پرتکس روپ میں براجمان ہے اس کو کوئی پوجتا نہیں ہے کیا ہے وہاں انسان کے اندر ایک روشنی شاہی ہے اور دیکھئے سارے انسانوں کو اس مالک نے تو دیا کر کے ایک شریفہ بڑھایا نہ کم نے زیادہ یہ جو اپن نے کہا کہ یہ چھوٹی زادہ بڑی زادہ یہ اونچا یہ نیچا ہم بڑے تم چھوٹے ہم پیسے وارے تم نردن ہم زیادہ سمجھدار ہم سب ی کئی لوگ اپنے آپ کو سب ی مانتے ہیں تو کم پڑی لکھوں سے گریب آدموں سے بھی نینوں سے بات نہیں کرتے کرتے تو ہکارت کے ساتھ کرتے ہیں گنگ سے بات نہیں کرتے ان سے پریم سے بات کرو تو ان کے من میں ہوتا کہ اس کو لات مار دے میں یہ کیا ہے یہ تو سیطان کی چھایا ہے لیکن جو پریم کی چھایا ہے وہ پرماتما کانس ہے تو ہر ایک انسان کو مالک نے تو برابر بنایا ہے ہر ایک انسان کے اندر ایک روز نہیں چھائی ہے باقی جو بھید ہے یہ ہمارے من کا ہے من سیطان کی انس ہے یا سماج کا منائے ہوا ہے جو سیطان کے منائے ہوئے نیموں پر زیادہ چلتا ہے جتنی خرابیاں ہیں وہ سیطان ہی نے کار کی ہے مالک تو دیال پروس ہے اس نے تو دیاء کا ہن سب جیوہوں کو دیا ہے ہم اس سباہ کو بھول رہے ہیں کمتی بڑتی نظر میں نہیں آتی کرائی ہے سنت فرماتے ہیں کہ مالک کا جو نور ہے جو پرکاس ہے جو جہات ہے وہ سبھی انسانوں میں ایک سمان ہے کسی میں کم اور کسی میں زیادہ سنتوں کو تو دکھائی نہیں دیتی سنتوں کو تو سارے پرانی انسانوں کے علاوہ جو پرانی ہیں وہ بھی اپنے لگتے ہیں جو کوڑی ہیں وہ بھی ان کو اپنے لگتے ہیں تب ہی تو جتنے سجن اور بھکت اور پریمی اور اونچے درجے کی آتمایں ہیں وہ کوڑیوں کی بھی سیوا کر دیتی ہے بینہ کسی سوارت کے اور ہمارے جو اینکار میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے گھر کے سدشتوں سے بھی بیر سے ہی بات نہیں کرتے ڈنگ سے اور کوئی کوڑی ہو جائے تو لے جا کر کے کوڑی کھانا میں پٹک آتے ہیں گھر کے مائت پوڑے ہو جاتے ہیں گھر کے اپنے پیرنٹس جو نفرت ہو جاتے ہیں تو ان کی سیوا نہیں کرتے ہیں آج کل کا جمانہ ایسا آ گیا ان کو لے جا کر کے وردہ اثر میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں یہ سیتان کا اثر ہے پرماتما کی نظر میں سب برابر ہیں ہر ایک کے جان اور دل میں وہی دل جان لیتا ہے ہر ایک کے جان میں دل میں ہردے میں وہی سچا مالک نواز کر رہا ہے اس لیے یدی کسی کو سکھ پہنچتا ہے تو سکھ مالک کو پہنچتا ہے اور یدی کسی کو دکھ پہنچتا ہے سچے مالک کا اپمان کرتے ہیں اور یدی کسی کے دل کو سچی تھندک ملے ایسا کوئی کام کریں ایسی ویٹھی بانی بولنے دکھ میں اس کی ودد کر دیں تکلیف میں اس کی سائتہ کر دیں کئی تو ایسے ہوتے ہیں تکلیف میں سائتہ کرنے والوں سے بھی ٹیٹے میٹے بولتے ہیں جو اپنی سیوا کرتے ہیں اس پر بھی لانچن لگاتے ہیں یہ سب کیا ہے من کی چال ہے کال کا دھوکہ ہے پرمات مانے سب کو برابر مانا ہے اور جو سیوا کرتا وہ ہم سے بڑا ہے چاہے عمر میں چھوٹا بھی ہو اس کو اکارت کی نظر سے دیکھنا چاہے جب اس سے سیوا کروا لینا چاہے جب اس کو لات مار کے دودھکار دینا یہ کیا ہے یہ من کی مگروری ہے جو کسی دن کھینچ کر کے باہر نکال دی جائے گی تو کسی کا دل تو دکھانا ہی نہیں جائے اور دراصل میں یدی ہم ہمارے من کی تلنا کریں تو ہمارا من جتنا گندہ ہے اتنا تو اور کسی کا گندہ نکڑے گا ہی نہیں کس بات کا ہمیں اینکار ہے سنت کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے اندر وہی لاسان رہتا ہے اگر کوئی کام کروانا ہو تو اور نیک کروانا ہو تو طریقہ میٹھا ہونا چاہیے کیونکہ ہم سامنے جو جس انسان سے بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں اس میں سچے مالک کا نیواز ہے اس میں اپنے باپ جی بیٹھے ہیں باپ جی کی پریرنا سے تو وہ ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم ایدی روکہ پھیکا کڑک دل دکھنے وڑا کسی کو ستانے وڑا کام کر دیں بانی بول دیں تو باپ جی کو ہی وہ کشت پہنچتا ہے مالک ہی تکلیف میں آتے ہیں مالک کو کشت دے کر کہ کیا ہم سکھی ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اسی لئے تو اپنے کرموں کے پڑ بھوکتے ہیں پورے ہوتے ہی نہیں نہیں تو مالک دیا لوں اور پھر سچے سنتوں کی سرن میں آ جائیں دیندتہ سے رہیں چاہے کتنا ہی کٹھور کرم کیے ہوئے ہوں مالک دیا کر کے ان کو کم ہی کرتا ہے کم ہی کرنا چاہتے ہیں مالک چاہتے ہیں کیوں دکھ پائیں کسی ماں کا بچہ اس کے سامنے کشت پاوے ماں کا بس نہیں ہو تب تو مجبوری ہے کیونکہ دنیا کی ماں تو اسمرت ہے وہ تو لاچار ہے مجبور ہے نربل ہے ایسا ہائے ہے اس کا بالک دکھ بھی پاتا ہے تو ماں کیا کر سکتی ہے روکے رہ جاتی ہے بالک و گمبیر بیماری ہو گئی ماں کیا کرے گی روے گی کھانا نہیں کھا سکتی روتی ہے لیکن ہماری جو ماں ہیں گردیو ہیں وہ سرو سمرت بھی ہیں اور ان کے سامنے ہم کشت پاوے تو ان کا دل کیسے مانے گا وہ ہمیں دکھی نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر ہمیں کوئی دکھی کر نہیں سکتا کیونکہ وہ سرو سمرت ہے لیکن سرت کیا ہے بالک کی طرح عبود بنے یہ مگروری نہیں چلے گی مگروری میں تو پھر کشت پانا ہی پڑے گا رحم ہے جس کے دل اندر وہی رحمان جس کے دل میں رحم نہیں ہے جو سوارت کی بات بناوٹی بات کرتا ہے کپٹ کی بات کرتا ہے جلوم کی بات کرتا ہے وہاں سیتان رہتا ہے جہاں رحم ہے دیا بھاو ہے اپنا پن ہے یعنی مول بات کیا ہوئی دیا اپنا پن سانتی مٹھاس یہ سب پریم کی تاثیریں ہیں پریم کی پرکردیاں ہیں جس کے دل میں پریم ہے وہ دوسرے سے دیا ہی رکھے گا وہ دوسرے سے اپنا پن رکھے گا وہ دوسرے کو اپنا مانے گا وہ کسی کو بھی دکھ پہنچانے کی کبھی سپن میں نہیں سوچے گا سب کو سکھ پہنچانے کی کام نہ کرے گا دوسرے کے دکھ اور تکلیف کو اپنے اوپر لے گا کسی سے کٹو وچن بھی نہیں بول پائے گا میٹھائی بولے گا کیونکہ اس کے خود کے دل میں میٹھاس ہے میٹھا بولے کون جس کے دل میں پریم ہو وہ میٹھا بول سکتا ہے باقی آپ مجھے سکشہ دیں مجھے گرین کرنی چاہیے میں بہت کوشش کروں گا تو ابھی میٹھا بولتے بولتے پھر کڑوار جبان پہ آ جاتی ہے ایسا میرے ساتھ روز ہوتا ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اب کڑوار نہیں بولوں گا پھر کڑوے بول موں پر آ جاتے ہیں کیوں؟ اندر پریم کی پونجی نہیں ہے اندر دیوارہ پیٹا ہوا ہے پریم وہی کر پائے گا میٹھا وہی بول پائے گا دیا بھا وہی نبا پائے گا نمرتہ وہی نبا پائے گا جس کے دل میں پریم کی پونجی ہوگی وہی وہ مالک رہتا ہے مالک کا نام ہے دیالو رحمان ہے وہ پرس سچا خدا یا سچا مالک رحمان ہے دیا سمدر ہے وہ کہاں رہے گا رحمان کہاں رہے گا رحمان کا پتہ ڈونڈنا ہو تو کہاں ڈونڈے بھئے اس کے نام سے ہی جائے رہے ہیں جہاں رحم ہے وہاں رحمان ہے جہاں دیا ہے وہاں دیال ہے اور جلم ہے جس کے دل اوپر وہی سیتان رہتا ہے جس کے دل میں جلم ہے دوسرے کو ستانے کا باو ہے وہاں کون رہتا ہے سیتان کار رہتا ہے کار کا کام ہے وہ ویرودی سکتی ہے دیال پروس کی ویرودی سکتی رچنا میں جو ہے اس کا نام کار ہے دیال پروس ہم پر دیا کرتے ہیں تو کار ہمیں ستاتا ہے جدی ہمارے اندر کسی کو ہم چاہے جب چاہے جس کسی کو ستا دیتے ہیں اپنے کام سے اپنے وچنوں سے اپنے کرم سے اپنے ہاو ہاو سے اپنی مگروری سے ہم ستاتے ہی رہتے ہیں کسی کی نندہ کرتے ہیں اسٹوٹی کرتے ہیں بینہ مطلب روڑے اٹھکاتے ہیں اینکار ہمارے اندر بھرا ہوا ہے اس لئے ہم جو انہاں دوسرے کے دکھ اور درد کو محسوس نہیں کر سکتے تو یہ سب کیا ہے کون رہتا ہے ہمارے دل میں کتنا ہی باب جی کو بلاؤ دل میں آتے کھاں ہیں باب جی ہمارے کیوں نہیں آتے پریمی بھکتوں کے دل میں بسے wijے ہیں ہم بھولاتے ہیں تو آتے نہیں ایسا تو وہ مالک نہیں ہے وہ تو سمدرسی ہے اس لئے کہ ہمارے دل میں رحم نہیں ہے ہمارے دل میں پریم نہیں ہے ہمارے دل میں وہ سپائی نہیں ہے جب مالک آکے بھی راجے گندگی کو دور کریں گے تب تو آئے گا چاہے لاکھ لاکھ منتیں کریں وہاں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے کیونکہ نرہکار روپ میں مالک روپ میں وہ مالک سمدرسی ہے ساکشی بھاو ہے جب یہاں دنیا میں بیرازتے تھے تب تو سیوک کا پکش بھی لینے ان کا برد ہے لیکن اب ساکشی بھاو ہو گئے ہیں اب جتنی اپنی نرملتہ ہوگی اتنی دعات ملے گی اب دو کا چار چار کا چہہ نہیں ہوتا دو کا دو ہی ہوتا ہے چھوڑ جلومت کی نیامت کو بہتر سب سے پھانکار اپنا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جبان کے سواد کے لیے اپنے سوارت کے لیے اپنے پریوار کے سوارت کے لیے کیا کرتے ہیں جلوم کرتے ہیں بے ایمانی کرتے ہیں نیتی چھوڑ دیتے ہیں مریادہ چھوڑ دیتے ہیں بے ایمانی سیدن سمپتی کٹا کرتے ہیں تھنڈی آوہ کھانے کے لیے بجلی کی چوری کرتے ہیں میٹر بند کرواتے ہیں یہ کیا ہے جلومت کی نیامت ہے اگر ایسی چلا لیا نیامت بڑی چیز ہے بھئی ایسی تو گرمی میں اس گرمی میں ایسی میں بیٹھے تو گرمی لگے نہیں اپنے کو بھی آرام ہو جائے لیکن وہ کہاں سے آیا جیدی میٹر بند کرا دیا تو جلم کی جلم کے دورہ بے ایمانی کے دورہ پرابت کیا ہوا ہے کئی لوگ کہتے ہیں اس میں کیا بے ایمانی تو بجلی کیا بھوگڑ میں پیدا ہوتی ہے بجلی گھر میں ہزاروں آدمی اور ان کو ہزاروں ہزاروں روپے تلکہ دیتی ہے وہ آسمان سے ٹپکتی ہے بڑے بڑے کل کار کھانے بجلی گھر تو لگتے ہیں وہاں پہ اربوں روپے کی لاغت آتی ہے واپس اپنے بھگدان نہیں کریں گے تو یہ کہاں سے آیا جنتہ کا پیسہ آیا سماج کا پیسہ کھا گئے جلم کر دیا پرمارت ہی تو ایسا نہیں کر سکتا کرے گا تو سورت پر میل چڑے گا بدلہ چڑے گا ابھی آگلے جنم میں چھکانا پڑے گا اور پرمارت کی دولت سے کھالی رہ جائیں گے یہاں پہ کیا بات آئی اسی لئے یہاں لکھا ہوا ہے نا چھوڑ جلومت کی نیامت کو جلم کے دوارہ پرابت کی ہوئی نیمتیں بکسی سے دنیا کے سکھ کے سامان ان کو چھوڑو کیا کرنا ہے اس سے تو بہتر سب سے پھاکا ہے گریبی میں گزران کر لیں گے وہ بہتر ہے پھلا ہے پنکی سیوا کھالیں گے جتنا اپنے پاس پیسہ ہے بل برنے کا جیب میں اتنی بجلی خرچ کریں گے زیادہ نہیں کریں گے لوگ کہتے ہیں سرکار کی چوری چوری تھوڑی ہے اگر چوری نہیں ہے تو کوٹ میں جا کے یہ کھلے ہم کہہ دو کہاں صاحب میں نے میٹر بند کیا چوری کی آپ مجھے سجا کیوں دیتے ہو جب کانون اس بات کو نہیں مانتا تو آپ کی دلیل کان چلے گی یہاں کے کوٹ میں نہیں چلی تو آگے کے کوٹ پہ کیسے چلے گی وہ تو نکل کی نکل ہیں یہاں پہ بھی بے ایمان کو سجا ملتی ہے ایماندار کو کبھی سجا نہیں ملتی بھول سے مل جائے بھول الگ بات ہے ایسا کانون نہیں ہے کہ بے ایمان کو چھوڑ دے وے اور ایماندار کو سجا دے وے ستی کی رکشہ کیلئے تو یہاں کا کانون بھی کوسیز کرتا ہے یہاں کا کانون نہ دور آیا کبھی گلتی ہو سکتی ہے بھول رہ سکتی ہے لیکن سدانت تو ایک ہی ہے نیائے کا تو من کے دھوکے میں نہاویں جلو مت کی نعمت کو سوڑ دیں روکہ سکا کھا لیں گے چپڑی کی ضرورت نہیں ہے بہتر سب سے پھانکا ہے دل مت کسی کا توڑ یہ اور کسی کا دل توڑ کر کہ ایسی چیز پرابط کی جاوے تو مالک روڑ جائے گا جیسا درد برا اپنے کو ویسا درد برا سب کو اپن کسی کو کشت پہنچا دیتے ہیں خاص طور سے ہوتا کیا ہے وہ لوگ تو عدم سے عدم ہیں ہی ہیں وہ یہ نہیں بینہ کسی تکلیب کے کسی کا سریر چھوڑتا نہیں جان جاتی ہے تب سب کو درد ہوتا ہے مرتے وقت کس کو درد نہیں ہوتا کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے وہ ہی جانتا ہوتا تو ہی ہے اور اپن یہ بھی بھولتے کہ آج ہم اسے کشت پہنچا رہے ہیں کس لیے پیٹ برنے کے لیے جیب کے سواد کے لیے یا سوک کے لیے تین باتوں کے لیے آدمی مانسہاری ہوتا ہے کسی کی ہتیا بیر ویروت سے بھی ہتیا کی جاتی ہے لیکن مانسہاری تو اس لیے کرتا ہے یا تو اپنا پیٹ برنے کے لیے یا سکاری ہوتے ہیں جو اس بات کو گربہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے میرا نسانہ چوکر میں نے چار سے سیر کا بھی سکار کیا ہوا ہے پھر بعد میں جو ونسد ہوتے ہیں وہ تاریف میں کہتے ہیں ارے ہمارے دادا پردادا ایسے تھے سات سیروں کو جیون میں مارا انہوں نے یہ ان کے مارے ہوئے سیر ابھی بھی سجائے ہوئے ریسنگ روم میں پڑے ہیں کھڑے ہیں جس بات سے سرمانی چاہیے اس بات پس سے وہ موچوں پر تاہب دیتے ہیں کیونکہ بدھی کھوٹی ہو گئی وہ یہ بھول گئے جن کو اپنے مارا ان کو مرتے وقت کشت ہوا کیونکہ اپنے کو میرے کو یہ جی کوئی مارتا ہے تو مجھے کشت ہوتا ہے تو بس یہی نہیں ہے میں کدرت کا سب کو کشت ہوگا چینٹی کو بھی کشت ہوتا ہے کیڑے کو بھی کشت ہوتا ہے مچھلی کو بھی کشت ہوتا ہے کبوتر کو بھی ہوتا ہے گائے کو بھی ہوتا ہے انسان کو بھی ہوتا ہے سیر کو بھی ہوتا ہے تیتر بٹیر سب کو ہوتا ہے تو کسی کو کشت پہنچائیں گے تو بدلے میں ہم کو کیا ملے گا آرام ہم یہ سوچتے ہیں غلط فہمی میں کبھی نہیں ملے گا جان پرائی ستامت بہت برا لگتا رب کو یدی پرماتمہ کو ناراج کرنے والا کام کسی کو کرنا ہے تو سب سے بڑا ناراج کرنے والا کام ہاتھ و ہاتھ مالک ناراج ہو جائیں گے کسی کی جان لے لو اس سے زیادہ اس مالک کو ناراج کرنے والا کام دوسرا نہیں ہو سکتا دوسرے کئی کام ہیں جن سے وہ مالک ناراج ہوتا ہے لیکن اس کام سے ہاتھ و ہاتھ یہ سب سے زیادہ گناہ ہے بڑا سنتوں نے دیا کر کے بہت بہت سمجھایا بھائی تل بھر مچھلی بھی کھا کر کے کروڑوں گائے بعد میں دان دو دے گا تو کیا ہوا اس مچھلی کو جو کشت ہوا وہ کون اس کا حساب چکا نہ باقی ہے کروڑ گائے دان دے جی تو اپنی گردن خود کٹوا لے تو بھی نرک میں ہی جائے گا پرنام یہ ہی ملے گا یہ صدقور کبیر صاحب کی بانی ہے سبھی سنتوں نے ایسا ہی کہا ہے جان پرائی ستا مت بہت برا لگتا رب کو خدا تراجو بیچ تولتا واضب اور ناوازب وہاں مالک اس نےariج کو نیوک کر رکھا ہے وہ درم جس کو بیشتے ہیں اس کا دل ڈک پاتا ہے دل ڈک پاتا تو کیا ان کو باب لگے گا نہیں وہ نسبکش نیائے کر رہے ہیں سچائی کے ساتھ کر رہے ہیں کوئی پکشا پکشی نہیں جیسا جس نے کیا اتنا ہی دلد دیتے ہیں نہ کم نہ زیادہ اس لیے ادھرم راج کہلاتے ہیں ان کی سیوا مان لی جاتی ہے وہ سچے مالک کی طور سے نکت کیے وے نیائے کاری ہیں جج ہیں تو وہاں پہ تراجو کے بیچ میں صحیح اور غلط کو تولہ جائے گا اپنی دلیل نہیں چلے گی جو اپن دھوکہ دے کر کہ کئی بات یہاں چھپا لیتے ہیں غلط جھوٹی سوٹی گوائیاں اور ثبوت اکٹے کر لیتے ہیں سچے گواہ کو عدالت میں جانے سے روکتے ہیں دمکی دیتے ہیں کتنی طرح کے سام دام دنڈ بیج کر کے مقدمہ جیت جاتے ہیں کبھی دنڈ سے بچ جاتے ہیں کبھی نہیں بچتے کبھی زیادہ گناہ ہوتا تو چھوٹا کروا لیتے ہیں یہ وہاں نہیں چلتا کیونکہ درمراہ جی کو کسی گوائی کی ضرورت نہیں وہ خود انتریان میں وہ جانتے ہیں کہ اس نے یہ یہ کام کیا اور جو ہم وہاں جب جاتے ہیں گناہ گار کے طور پر جب جگت کے جیوہاں پیس کیے جاتے ہیں تو ایسی وہاں قدرت کی موج ہے کہ جو ہمارا کھاتا کھلا جیسے میں نے اپنے جیونکال میں جتنے گناہ کیے میں نے کسی کی حتیہ کی تو اس سمیہ وہ مجھے یاد آ جاتی ہے وہاں پوچھا جاتا ہے اس پرانی کو تُو نے مارا مجھے بولنا پڑتا ہے مارا اب کس ثبوت کی ضرورت ہے کوئی ثبوت نہیں تو خدا کے یہاں پرماتما کے یہاں تراجو کے بیچ میں تولہ جائے گا واضح اور ناواضح گہر واضح الٹا سلٹا صحیح غلط جو ہے وہ وہاں تیہ کیا جائے گا جاہر باطن جانتا ہے وہ سب کے قالب کو وہ مالک انتریامی ہے چھیپی ہوئی بات اور جائر بات پرگٹ بات دونوں طرح کے گناہوں کو وہ مالک جانتا ہے جبان اپنی کی لجت کو پرائی جان لے مارے جس نے اپنے جبان کے سواد کے لیے کسی کی جان لے لی کیونکہ دل توڑنے والے جتنے کام ہوتے ہیں میں نے نویزن کیا کہ سب سے گھور بڑا گناہ سب سے زیادہ دل ٹوٹتا کیا اس میں تو دل بنگی ہو جاتا ہے جیسے میں کسی کو کڑوا وچن بول دوں دل اس کا ٹوٹتا ہے میں کسی کو دھوکہ دوں اس کا دل ٹوٹتا ہے بے ایمانی سے بھی دل ٹوٹتا ہے مان لو کسی سے جگڑا کرلوں ہاتھا پائی ہو جائے دو چار مکہ لات چل جائے دل ٹوٹتا ہے کسی کا اپمان کر دیں کسی کے بڑینوں کا اپمان کر دیں دل ٹوٹتا ہے لیکن یہ گھاو چھوٹا ہے بھنگ نہیں ہوتا واپس معافی بھی مانگی جا سکتی ہے گناہ کو تھوڑا بہت کم بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کسی کی جان لے لی اس کا تو جیون چلا گیا اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا خدا کا کھوپنا کھایا اکھاڑی بشت کی کھاری یہ تمام رچنا اس پر ماتما کی لگایا ہوا سندر بھگیچہ ہے ہر ایک پرانی اس میں الگ الگ رنگ کا الگ الگ خسپو دینے والا پھول ہے اتنے سندر پیڑ ہیں پودے ہیں جیو ہیں جنت ہیں انسان ہیں الگ الگ سوا کے ہیں کوئی بلا ہے کوئی ماندار ہے کوئی سورویر ہے کوئی داتا ہے کوئی ستی ہے کسی کے دل میں کرونا ہے ممتا ہے کوئی سندر ہے کوئی دوسروں کا امکار کرتا ہے یہ سب الگ الگ طرح کی سندر سندر خسپوئے ہیں اس مالک کے بھگیچے میں سے پوٹ رہی ہے ایسے سندر پلواری کو جو اجارتا ہے کسی نے کسی کو اجار دیا اٹھا دیا دنیا سے اس نے مالک کے لگائے ہوئے ایک پودے کو سندر رنگ اور خسپو سندرتا اور خسپو دینے والے پول کو اکھاڑ کے پھینک دیا پرماتما یہ دی مالی ہے اور ہم نے اس کے بھگیچے میں سے ایک سندر پیڑ کو پودے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا تو پرماتما راجی کیسے ہوگا ہم تو اس کی لگائی ہوئی بھگیا کو اجار رہے ہیں اکھاڑی بھشت کی کیاری عدل انصاف کرنے کو عدالت بیچ وہ ماری باری جب اس عدالت میں ہمارا نمبر آئے گا ہماری باری آئے گی جہاں پہ عدل انصاف ہوتا ہے جہاں پرماتما کا قانون عمل میں لائے جاتا ہے کہ جو جیسا کرے گا ویسا پڑے گا جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ وہی نیائے ہوگا بھلے کے ساتھ بھلا ہوگا کوئی برا نہیں کرنے والا اور برے کے ساتھ برا ہوگا تو وہاں جب ہمارا نمبر آئے گا تب ہم اس غلط پہمی میں ہے کہ پرماتما دیالو ماہب کرا لیں گے سنت کہتے ہیں ماہب کرا لے گا کیسے ماہب کرا ایک مان لو کچھ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو گاہے کا بھی ماہب کھا لیتے ہیں اسلام بڑے بھی ایسا کام کرتے ہیں عیسائی بھی کرتے ہیں سناتن درم کو چھوڑ کے دوسرے جانور کو مارو گاہے کو مارو بات درد تو اتنا ہی ہوتا ہے تو مان لو کسی پرانی کو مار کے کھا جاتے ہیں جو پرانی مرا اس کو جتنا کشت ہوا اب یدی اپن خدا سے ماہ بھی مانگتے ہیں پرماتما سے ماہ بھی مانگتے ہیں بھگوان سے جتنے ہم ہیں بھگوان کے اپنے اتنا تو وہ گاہ یا جانور جو مارا گیا وہ بھی اس کا اپنا ہے ان کا جو دل دکھ پایا اس لیے کہتے ہیں کہ ماہ بھی اس طرح سے بھگوان سے ماہ بھی مانگنے سے نہیں ملتی جس کا دل دکھ پایا ہے اس کے دل سے شما نکڑ جائے تو ماہ بھی ہو جائے پرماتما میں ماہ بھی کیسے کرے کیونکہ جس کا دل ٹوٹ گیا جس کے دل کو ہم نے توڑ دیا جس کو ہم نے ستا دیا اس کا دل کرا رہا ہے پرماتما میں ماہ بھی کر ہی نہیں سکتے ایسا قانون کس نے بنایا پرماتما خود کا بنایا ہوا ہے مالک کا بنایا ہوا تو اپنے اس گلت فہمی میں نہ رہے کہ ماہ بھی کرا لیں گے ماہ بھی کراوے گا کیا وہاں کوئی تیرا بابا کاکا ہے وہ جج صاحب مالک وہاں سے اٹھا دیں گے پھر ان کا نام درمداز نہیں رہے گا پھر وہ پرشتاچاری گل لیے جائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا اس لئے وہاں لاغ لپیٹ نہیں چلتی رشتے داری نہیں چلتی پرشتاچار نہیں ہے بے ایمانی نہیں چلتی رسوط گوری نہیں چلتی کچھ بھی نہیں چلتا ماہ بھی نہیں ملتی جب تک جس کی آتما ستا ہی ہوئی ہے اس کی آتما تھنڈی نہیں ہو جائے تب تک پرماعتما بھی معاف نہیں کرتے کیونکہ وہی آتما ان کی انس ہے ہم نے پرماعتما کا ہی تو دل دکھایا اور کس کا دل دکھایا دل مت کسی کا توڑ یہ تو اگر خاص ہدا کا ہے ہے پیروں کا پیر وہی جو جانے پیر پر آئی ہے بڑے بڑے پیر بنتے ہیں کہ ہم پیر ہیں جن کو اپنے دنیا میں گروہ کہتے ہیں سناتن درم میں مسلمانوں میں پیر کہتے ہیں سنت فرماتے ہیں کہ پیروں کا پیر وہی ہے لوگوں کو کیا راستہ دکھائے گا جو خود لوگوں کو ستا دیتا ہے اس نے خود ابھی سہی رستہ نہیں پکڑا وہ دوسروں کو کیا راستہ دکھائے گا اس لئے کہتے ہیں پیروں کا پیر وہی جو جانے پیر پر آئی ہے جو پرائے کشت کو محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں اتنی ہی بہاونہ نہیں ہے جو دوسروں کی سمویدنا کو نہیں جانتا اپنے سورت کے لئے رات دن سوچتا رہتا ہے چھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہائے توبہ کرنا لگ جاتا ہے دوسرے کتنے کشت سے ہماری سیوہ کر رہے ہیں کبھی اس میں کمی بھی ہو جاتی یہ لاچاری ہے اکیلے ہم تو نہیں سماج میں بیٹے ہیں پریوار میں بیٹے ہیں دوسروں کے دک تکلیف کا بھی کھال رکھنا پڑے گا یہ کیا طریقہ ہو گیا اپنے سوارج کے لئے دوسرے کے دک اور تکلیف کو دوسرے کی بھاونہ کو کوئی قدر کوئی نہیں پڑے اور جب اس ہائے ہائے کو چھوڑ دیں گے واہ واہ کرنا لگ جائیں گے واہ گرو واہ گرو واہ باب جی باب جی بس ایک ہی کام کرنا ہے ہائے ہائے کیوں کریں جب واہ کرنے کا موقع ملا ہوا ہے تو پیروں کا پیر وہی ہے جو دوسرے کے کشت کو سامنے وارہ کا کھتنا دل دکھ پاتا اس پر وچار نہیں کرتے تو وہ پیر نہیں ہو سکتے رہ من جس کے دل میں کھونی وہی کسائی ہے کسائی کون ہے کسائی وہ ہیں جو جانوروں کو مارتے ہیں کیونکہ ہر ایک مان ساری تو بہت لوگ ہیں لیکن مارتے وے کڑے جا کام جاتا ہے زیادہ ان کا دل کٹھور نہیں ہوتا تو مار نہیں پاتے مارا ہوا تو کھا لیتے ہیں تو کسائی جو ہیں وہ کٹھوروں میں کٹھور ہیں وہ مارتے ہیں اور پھر مانس کو بیچتے ہیں ان کو دیار نزدیک بھی نہیں آتی روزانہ سبح اٹھ یہی کام اب ان بیچانوں کا دوس نہیں خدرت نے ایسے جگہ ایسے شریر میں بھیج دیا سبح اٹھ کر یہی پاپ کمانا روز اٹھنا اور بکرے اور تیتر اور مرگے اور مرگیاں اور اکٹی کر کے مار کر کے سبح اسی دندے میں لگنا دو پیسے لاتے ہیں پیٹ باپ جی جانے مالک بھی بڑے دکھی ہوتے ہیں پرت پر بھار وہی ہیں پرت کی گندگی وہی ہیں تو کسائی کیول وہی نہیں ہے اپنے کس پر بیچار کیا دوسروں بھی جان لیتے ہیں کردن کارتے ہیں بکرے کی کردن کارتے کھال اتار کے ماس کو نکال کے تراز میں دول دول دیا اپنے اس کا دل دکھایا اور ایک کسائی کسائی وادے میں رہتا اس نے صبح بکرہ مارا اس نے بکرے کا دل دکھایا بکرے کا درد زیادہ ہوا جس کو امن نے دکھکار دیا جھوٹا الجام لگا دیا اس کو تھوڑا کم درد ہوا اپن بھی کسائی ہیں چھوٹے کسائی ہے اگلے جنم میں بڑے کسائی بننے کی خواہ اس رکھتے ہیں اسے کام کر رہے ہیں وہ تو ستھ گروہوں کی سرن میں آگے تو بسی جائیں گے یہ تو باب جی کا برد ہے کہ کبھی بھی اس درد میں اپنے جائیں کوئی بھی نہیں جا سکتا کیونکہ باب جی کی بڑی بڑی بھاری دیار مہان برد ہے سنتوں کے دربار میں اس در پہ آنے کے بعد میں اس دور در دسہ کو جی کبھی نہیں جاتا لیکن ہماری اپنی کرنی کتنی گندی ہے اس پر وچار کرنا ضرور ہی ہے کیونکہ اگر مان لو باب جی بچا لیں گے تو کیا ہوا ہم اپنے من کو اتنا ہی گندہ رہنے دے میں تو بچا تو لیں گے لیکن باب جی گود میں کیسے جائیں گے کسائی واری برتی لے کر باب جی کے پاس جائیں گے باب جی بلائیں گے دیا کر کر دیں گے کسائی کے گر میں جنم نہیں دیں گے بیدردی ہے جو دوسرے کوئی کسٹ کو سمجھتا نہیں اور دوسروں کو کسٹ پہنچا دیتا ہے ہم کب دوسروں کے دکھ دور کریں گے لوگوں کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں ہم نے جندگی میں کبھی کسی کی سیوہ نہیں کی مدد نہیں کی من سے بھی نہیں کی تن سے بھی نہیں بھاونا ہی نہیں ہم 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 آگ ہے دو جب کی آگ اور کن کے دلوں میں بھری ہوئی ہے بے دردیوں کے دل میں بھری ہوئی ہے یہ تو باب جی کا دربار ہے جو اپن ست کی آگ بھبک رہی ہو اس کو کون اپنے پاس آنے دے پرانے سمیہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا ایک سدر تھا جو وندی اچل پروت میں تپشیہ کرنے لگا بھگوان رام کا راج تھا وہ چکر ورتی سمرار تھے ان کا راج تھا اور ایک کوئی سدر ہوگا پاپا آچاری ہوگا تو اس نے تپشیہ کرنی شروع کر دی تو جو دو جک کی آد والے ہیں ان کو دھرم کرم کرنے کی بھی اس لئے ویدوں میں منع کی ہوئی تھی کیا کریں گے جن کے نرک کی آد جو روم روم میں چل رہی ہے جو جیو کو ست آتے ہیں پھر یہ باتیں اٹپٹی لگتی ہے کچھ ان کے پیچھ یہ تاتپری بھی تھا تو جب پاپ آچاری ہو کر تپشیہ کرنے لگا جب کرنے لگا منتر جاپ کرنے لگا ایسے آدمیوں کے ہاتھ میں منتروں کی سکتی آجائے تو دنیا کو زیادہ ستائیں گے کی نہیں ستائیں گے مان لو کوئی منتر ستائیں کر لے تو اس کے آدمی طاقت زیادہ آجائے گی وہ پہلے سے بہدر دی تو دنیا میں اور زیادہ پاپ کرے گا لوگوں کو ستائے گا جان لے گا تو اس لئے ایسے کو مارنے کا نیم تھا جب سدر تپشیہ کرنے لگا تو بھگوان رام کے راج مطلب ہے کہ راج پاپ راج کے پاپ سے پر دکھ پاتی ہے ایسی مانتہ ایسا ساسنوں کا بچن ہے بات صحیح ہے تو بھگوان گبرائے کہ میں رام راج یا دھرم راج کی اس تاب نہ کر دی میں کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرتا میں گرو جنوں کی مریضہ برام مریضہ کو قائم رکھتا ہوں میں دھرم کا ساسن کرتا ہوں نیائے کرتا ہوں انیائی کو دند دیتا ہوں سجنوں کو بچاتا ہوں پھر ایسا کیسے ہو گیا اکال کیوں پڑ گیا میں نے کہاں گلتی کی میری گلتی ہے مجھے دکائی نہیں دیتی تو گئے دوڑے دوڑے گھڑا کر کے گرو دیو وششتی جی کے سیوہ میں حاضر ہوئے جا کے پرنام کر کے بولا گرو دیو بڑا انرث ہو رہا باری اکال پڑ گیا میں تو سمجھ سے ترم کے انسار ساسن کرتا ہوں جہاں کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو میں تو آپ سے مارک درسن لیتا ہوں آپ کی گائیڈنس میں کام کرتا ہوں تو یہ اکال کیوں پڑ گیا آپ مجھے صحیح رستہ دکھاتے ہیں میں پالن بھی کرتا ہوں جہاں کہیں گلتی کروں تو آپ مجھے دیا کر کے بتا دیجئے پھر یہ اکال کیوں پڑ گیا گردیو نے بھی چنتہ کی ایک صدر تفشیہ کر رہا یہ انرث ہو رہا اس لئے پرکرتی کوپ آئیمان ہے جا کر کہ صدر کا ود کروں اس کا نام تھا سمبو بھگوان چلے یہ گٹنا کپول کلپیت نہیں بھالمی کی رحمان میں لکھی ہوئی ہے رحم گتا کا انگ ہے ما پورسوں کی ہوئی ہے سمبو بھگوان رد پر سوار ہو کر چلے تلوار لے کر گئے اور سمبو جہاں تپشیہ کرتا تھا جا کے اس کی کرتن تلوار سے اچھا آچرن کر رہا تھا اس سمیں تپشیہ کر رہا تھا مالا پھیر رہا تھا لیکن پاپا چاری تھا کسائی تھا سنت ہوتے تو اس کسائی بھجا دیتے اپنی کرپا درشتی سے لیکن بھگوان اتنے پتت پاون نہیں ہے تو بھگوان نے اس کا بد کر دیا پتت وں کی رکشہ تو سنتوں کے دربار میں ہوتی ہے لیکن ہمارے لئے یہ بات یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ کون ہمارے جیسے جن کے روم روم میں نرک کی آگ بسی ہو انی آئے ہو لوگوں کو ستانے کی بھاون ہو جلم ہو جس کے سبھاو میں ہم ساکشہ تلوار چلانا نہیں جانتے اس لئے نہیں چلاتے جبان کی تلوار تو ہماری روض چلتی ہے تو سنتوں کے علاوہ اور کوئی ہمیں نبھانے والا نہیں ہوتا ہمارے جیسے ان کو کون پرمارتی نہیں مانا جاتا ہمارے جیسے ان کو دھارمک نہیں مانا جا سکتا ساستروں کے پریباس انسار تو دھارمک بھی نہیں ہے یہ تو سنتوں کا بڑا اور مہان برد ہے جس پہ نظر پڑ گئی اس کا ہی کلیان کرتے ہیں ایسا ہی ان کا آج ایک راستہ نرک کو جاتا ہے ادو گتی کو جاتا ہے ایک انتی کی طرف جاتا ہے مخت کی طرف جاتا ہے سبابی مال یعنی مالی کو پرسند کرنے والی چیزیں مہنگی ہے کشت سہن کرنا پڑتا ہے ایمان دارن کریں کرونا دارن کریں دیا دارن کریں چھما کا باؤ یہ سبابی مال سستہ نہیں ہے رونے کی جو بھی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمیں سیوا کرتے رہے جتکار دے لاکھ بھی مار دیتے ہیں تو بھی سہن کرنا پڑے گا کیونکہ سبابی مال ہے مہنگا یہ سرال بات نہیں مسکل ہے اجابی مال ہے سستہ لوگوں کو ستانے وارا نرک میں جانے کا ادو گتی میں جانے کا نیچ رستے پر جانے کا ادو گتی کا اونتی کا راستہ تو سیدھا ہی ہے اپنے آپ ہی اونتی ہو جائے گی وہی جنت کو جا جا جو اپنے نفس کو کرتا ہے جو اپنا من میں آئے ویسا ہی بکتار ویسا ہی راستے پر جنت کے راستے پر نہیں جائے گا وہی جنت کو جاتا ہے جو اپنے نفس کو کستا جو اپنے من پر لگام لگاتا ہے نفس کو کستا ہے وہی مالک کو پیارا ہوگا اور کون ہو سکتا ہے وہی باعت ہرس میں پولا جو تیری میری میں پڑا ہے راگ دویس میں پڑا ہے ایرس رکھتا ہے اینک ار میں پولا سماتا نہیں ہے روزانہ کپٹ اور ایرس کی پلان سوچتا ہے وہی نیچے جا جا گرے گا نیکی کر لے بندے بس یہی بشت کان ہم بندے ہو گئے ہیں ہم کہتے ہم ستسنگی ہیں مالک کے داس ہیں ہم اس خدا کے بندے ہیں تو پھر نیک کام کریں بھلے کام کریں تھوڑی بلائی لائیں سین سیلتا لائیں اوبکار لائیں دوسروں کی گلتی کو سین بھی کر لیں اور تھوڑی بہت بات ہو تو سین جلومت کی نیامت یعنی بے مانی اور دھوکہ دے کر چوری سے کمائے ہوئے ساتھ انہوں سے اپنا پیٹنے پریں ایسے سوادشت روٹی کی ضرورت نہیں ہے چھوڑ جلومت کی نیامت کو ایس سب کو باتوں کو تیاغ نیکی کے رستے پر آ جائیں یہی مالک کو پرسند کرنے کا راستہ ہے مکتی کا ناکہ ہے دل مت کسی کا توڑ یہ جو دل ہے اس کو توڑنا نہیں کیونکہ اس میں سچا مالک خود نیواز کرتا ہے کسی کی جان کو کبھی ستانا نہیں یدی کسی کو قرآن سمجھ میں آوے ساستر سمجھ میں آوے پرمارت کے قرآن کی آیت ہے ویدوں میں جیسے منتر اور رچائے ہیں ویسے قرآن میں بھی رچائے اور منتر سلوک ہیں ان کو آیت کہتے ہیں قرآن کی آیت کیا ہے بھائی کسی کو مت ستانا آشت آشت آدس پرانے سو ویاس سی وچ نم دو پر آشت آرہ بڑے بڑے پران بنا دیئے ویاس جی نے کیا اتنی باتیں کہ دی تو سنت فرماتے ہیں کہ آٹھ آرہ بڑے بڑے پران اور پھر چھوٹے پران بھی ہیں ان میں ویاس جی نے دو باتیں کہی دو ہی باتیں کہی ہاں دو ہی بات آشت آدس پران سو ویاس سی وچ نم دو پر پر آرہ پنی آئے پاپ آئے پر پی دن کسی کو سکھ پہنچ آنا کسی دکھ میں حصہ بنٹانا کسی کی مدد کرنا یعنی پر کار سب ہی سنتوں کے اپدیس کا مور یہی ہے دھرم کا مور یہی ہے مریادہ کا مور یہی ہے اپنے آچرن کو صدارنے کا ایک طرح جو بات ہمیں بری لگتی ہو ویسی ہم دوسروں کے ساتھ نہ کریں جو ہمیں اپنے لئے پسند نہیں بس بات جی نے کہا آچرن صدارنے کے لئے جس کام سے ہمیں کشت پہنچتا ہو جس باسا سے ہمیں کشت پہنچتا ہو جو ہم اپنے لئے پسند نہیں کرتے ہو وہ کام بیسی باسا بیسی کٹنا ہم دوسروں کے ساتھ نہیں کریں بس تو اس کا مطلب سب کو اپنے سمان سمجھ لیں تو ہو پرمارت کا مول اس سے زیادہ کوئی شکشہ نہیں ہے اور اس سے زیادہ کوئی عبادت یعنی بندگی نہیں ہے ہر آتما کو خوش رکھنا اور اپنے برابر ماننا پرمارت میں تو اس سے خوش ہو گیا یہ ہی تو عبادت ہے اپن جو یہ پرارت نہ کرتے ہیں باپ جی کے چرنوں میں کھانے عمر آسک یہ کہتا ہے بنا کے خیال رحمہ نے عمر داسی صاحب صدگو کبیر صاحب کے سریع اور پیارے بکت تھے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیالوتا کا گیت بنا کر کے خیال کو دیالوتا دیالو خیال کو اکجا کر کے یہ بات آپ لوگوں سے نوی دن کرتا ہوں یہی توحید ہے برحق رمج عرقان حق کی بات یہی اسلام کی بات یہی پرمات ما کو پرسند کرنے واری بات یہی دیا اور دھرم پہچانو چھوڑ کے چال سیتانی سیتانی چال کو چھوڑو دیا اور درم کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کئی لوگ دوسروں کو ستا دیتے بے بانی کر دیتے درم کا راستہ چھوڑ دیتے نیکی چھوڑ دیتے پھر اپکار کرتے دان پھر یہ پرمات کے گھر میں نہیں چلنے وارا دیا اور درم کو پہچاننے کی ضرورت ہے پہلے نیکی کرو دوسروں کی مدد بعد میں کریں گے اپنے پاس نہیں دل میں سچی کرونا تو ہونی چاہیے باب جی اپنی طرف سے اس کا دکھ دور کر دیں گے باب جی کہ مان لو آج اپن لاچار ہیں اور کوئی بہت دکھ دالیے اگر ہم رو دو کر کے پرو کار کے لئے ایسی پرارت نہ کریں گے کی باب جی نہیں سن یں گے اپنے لئے کرتے ہیں تو سن لیتے ہیں دوسروں کے لئے کر لینے پر ترنت ہی سنیں گے پرارت نہ کرنے پہلے ہی خوش ہو جائیں گے تو اس میں اپنا کیا گیا تو سیوا تن سے بھی کی جاتی ہے من سے بھی کی جا سکتی ہے من سے تو کوئی بھی کر سکتا ہے چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے قریب بھی کر سکتا ہے تو جیسی بنے ویسی کریں دوسروں کو سکھ پہنچانے کا کام کریں ابھی ہم کافر ہیں کافر باپ جی کے نہیں منمک ہیں گرمک نہیں کب ہوں گے اس پویتر رکتہ کو دور کرنے کا ایک رواج پرچلت ہے اسلام موڑوں میں کیا کرتے ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہاتھ پیر دوتے ہاتھ پیروں کی گندگی لے کر خدا کی عبادت کریں نماز کریں تو اچھت نہیں ہے اس لئے پاک اور ساپ یعنی پویتر ہونے کیا کرتے ہیں وہاں پہ وجو کرتے ہیں تو سنت کہتے ہیں کہ دل کو ساپ کرو دل میں لوگوں کی بلائی لاؤ کرنا کے جل سے دیا کے جل سے اپنے دل کو بھگو دو یہ ہو گیا وصل اسلام اس سے ہماری کفرانی یعنی کافر پنا جائے ہم من کے نہیں رہ جائیں گے گردیو کے ہو جائیں گے من مک سے گرم ہو جائیں گے کافر سے مومن ہو جائیں گے ہمیں کافر نہیں مومن اور دیندار ہونا ہے مومن وہ جو اپنے آپ کو اسلامی کہتا مسلمان کہتا تو پہلے اسے دل میں دیال آنی پڑے گی تب وہ دیندار ہوا تب وہ پرماتما کا آنی تو ہوا ہی نہیں اسک کا رستہ سہج نہیں ہے جو اسک یعنی پیار کا رستہ ہے مالک سے پیار کرنے کا راستہ اپنے سوچنے کیا کہ وہ من کے کہے میں چلیں گے جب تو کبھی بھی اس پرماتما کے نہیں ہو پائیں گے اور من کے ہی رہ جائیں گے اور من کے رہ گے تو پھر باب اسے پیار کرنا کب سیکھیں گے باب اسے پیار کے رستے میں آئے گا تو اسے تو اسک کے رستے پر آنے پر تکلیف تینک کرنے کے تیار رہنا پہ گا اسک کا راستہ کیسا ہے کیسی مستی وڑا ہے کیسا دویدہ رہیت ہے اس کا بھی سندون بڑے سندر سندوں میں پرسند کیا ہے آمان ہے اسک مست آنے آمان کو ہوں سی آری کیا ہم نے اس سمجھ آنے ہم نے کو ہوں سی آری کیا رہے آج آدھ ہم جگ میں ہم دنیا سی آری کیا جو بھی چھوڑے ہیں پیارے سے بٹکتے جو بھی چھوڑے ہیں پیارے سے بٹکتے ہمارا یار ہے ہم میں ہم کو انتجاری کیا ہمارا یار ہے ہم میں ہم کو انتجاری کیا ہم من ہے اس کم استع نیم ہم من کو ہم سی آری کیا آمن ہے اس پرمستانے آمن کو خوشیاری کیا رہے آجاد یا جگ میں آمن دنیا سے یاری کیا رہے آجاد یا جگ میں آمن دنیا سے یاری کیا خلق سب نام اپنے کو بہت کچھ سیر پٹکتی ہے خلق سب نام اپنے کو بہت کچھ سیر پٹکتی ہے ہمان گرو جان آلم ہے ہمان کو نام داری کیا ہمان گرو جان آلم ہے ہمان کو نام داری کیا ہمان ہے اس پرمستانے ہمان کو آنسیاری کیا ہمان ہے اس پرمستانے ہمان کو آنسیاری کیا رہے آجاد یا جگ میں ہمیں دنیا سے یاری کیا رہے آجاد یا جگ میں ہمیں دنیا سے یاری کیا نہ پل بچھوڑے پیا ہم سے نہ ہم بچھوڑے پیارے سے نہ پڑھ بچھوڑے پیام سے نہ ہم بچھوڑے پیارے سے جو ایسی لو لگی ہر دم تو ہم کو بے کراری کیا تو ایسی لو لگی ہر دم تو ہم کو بے کراری کیا ہمن ہے عشق مستان ہمن کو ہوسیاری کیا ہمن ہے عشق مستان ہمن کو ہوسیاری کیا رہے آجاد یا جگ میں ہمن دنیا سے یاری کیا رہے آجاد یا جگ میں ہمن دنیا سے یاری کیا کبیرہ عشق کا ماتا دوئی کو دور کر دل سے کبیرہ عشق کا ماتا دوئی کو دور کر دل سے جو چل نہ رہ نہ جک ہے ہمن سر بوج بھاری کیا جو چل نہ رہ نہ جک ہے ہمن سر بوج بھاری کیا ہمن ہے عشق مستان ہمن کو ہوسیاری کیا ہمن ہے عشق مستان ہمن کو ہوسیاری کیا رہے آجاد ہم جگ میں ہمن دنیا سے یاری کیا رہے آجاد یا جگ میں ہمن دنیا سے یاری کیا ہمن Flow ہمن 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 ہمن